السلام علیکم ناظرین دنیا بھر میں ہزاروں ایسے طریقے ہیں جس سے آپ ورلڈ ریکارڈ قائم کر کے دنیا بھر میں فیمس ہو سکتے ہیں لیکن کچھ خطروں کے خلاڑی اس گیم کو ایک الگ ہی لیول پر لے جاتے ہیں اور ایسے ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیتے ہیں جو کوئی بھی کرنے سے پہلے ہزار بار سوچے گا اور پھر بھی نہیں توڑ سکے گا پر خوش قسمت ہے ہم سب کہ ہماری دنیا میں ایسے بہادر اور جعباز لوگ بھی موجود ہیں جو ایمپوسیبل کو پوسیبل کر کے ہی دم لیتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ان لوگوں کے کچھ ایسے ہی ورلڈ ڈینجرس ریکارڈ کو ہمارے چینل ورلڈ فیکٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بل کے آئیکون کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری مزید انفرمیٹی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں نمبر ایک سکائی ڈائی ویڈ آوٹ ونگ سوٹ اینڈ پیرا شور لیویک ایکن ایک امریکن پروفیشنل سکائی ڈائیور ہے انہوں نے ونگ سوٹ اور پیرا شور کے بغیر ہی سات سو پچاس کلومیٹر کی انچائی پر پلین سے جمپ لگائی اور ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ایک سو فٹ چوڑے اور لمبے نٹ کے اوپر کامیابی سے لینڈنگ کی اور اپنا نام ورلڈ ریکارڈ میں شامل کروایا جو آج تک کوئی نہیں توڑ سکا ذرا سوچئے اگر لیوک کی کلگولیشن ذرا سی بھی غلط ہو جاتی تو ان کی موت بھی ہو سکتی تھی نمبر دو فاسٹس ماؤنٹین بائیکنگ ماؤنٹین بائیکنگ جیسا کھیل تو صرف جاماز اور دلیر لوگوں کے لیے ہی بنا ہے جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے کیونکہ اتنی تیز سپیٹ اور انچائی پر بائیکنگ کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے ایریک براؤن نامی شخص نے تو پوری دنیا کو حیران ہی کر دیا جنہوں نے دوہزار پندرہ میں اپنا ہی پچھلے ریکارڈ توڑتے ہوئے سنو ماؤنٹین سے اپنی بائیک اتنی خطرناک سپیٹ سے چلائی کہ لوگوں کے موں کھلے کے کھلے ہی رہ گئے براؤن نے اپنی بائی سائیکل سے دو سو تیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار حاصل کر کے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا وہ بھی اس برفیلے پہاڑ پر جہاں پر ایک چھوٹی سی گلتی بھی ان کی جان لے سکتی تھی نمبر تری ونگ واکنگ ناظرین آپ نے ونگ واکنگ کا نام پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا یہ ایک ایسا سٹنٹ ہوتا ہے اس میں آدمی کو جہاز کے اوپر ونگ پر باندھیا جاتا ہے اور پھر پلین کو اڑایا جاتا ہے اس سٹنٹ صرف نوجوان لوگوں کے لیے ہی بنا ہے لیکن ایک نبے سال کے جان نامی اس شخص نے اپنی برتنے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ونگ واکنگ کرنے کا فیصلہ کیا اس کے لیے انہوں نے اپنا چھے کلوگرام وزن بھی کم کیا جان کو پلین سے باندھ کر پانسو فٹ کی ہنچائی پر لے جایا گیا جہاں پر اس نے بہت انجوائے کیا اور نبے سال کی ایج میں ونگ واکنگ کرنے والا دنیا کا پہلا شخص بنا نمبر چار سٹرونگسٹ مین کیون جنہوں نے دوزار نو میں ایک منٹ اکتالیس سیکنڈ کے اندر اندر ایک لاکھ اٹھاسی ہزار آٹھ سو تیس کلوگرام وزنی جہاز کو کھینچ کر کنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروایا یہ جہاز ڈبل سی ڈبل سیون گلوبل ماسٹر تھری پلین ہے اور کیون یہ کارنما سر انجام دینے والے دنیا کے پہلے شخص ہیں اس کے علاوہ کیون نے ایک ساتھ پندرہ کاروں کو کھینچ کر ایک اور ورلڈ ریکارڈ بھی اپنے نام کر رکھا ہے نمبر پانچ سکائی ڈائیو ویڈ آوٹ پیراشوٹ سکائی ڈائیونگ دنیا کے سب سے خطرناک سپورٹس میں سے ایک مانی جاتی ہے اور اگر کوئی کہے کہ وہ بغیر پیراشوٹ کے ہی سکائی ڈائیو کرے گا تو اسے سب لوگ پاگل ہی بولیں گے لیکن گیری کینری ایک ایسا شخص ہے اس نے بینہ پیراشوٹ کے سکائی ڈائیو لگائی اور زمین پر سیفلی لینڈ بھی کیا ایک دن گیری نے سوچا کہ کیوں نہ اپنا ونگ سوٹ پہن کر ہیلیکاپٹر سے بینہ پیراشوٹ ڈائیو لگائی جائے اور زمین پر رکھے گئے گتوں کے باکسز پر لینڈ کیا جائے بس پھر کیا تھا انہوں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر ہیلیکاپٹر پر بیٹھ کر چوبیس سو فٹ کی ہنچائی سے جمپ لگا دی اس کے لیے ایک سپیشل ونگ سوٹ بنایا گیا تاکہ اس سوٹ کے ذریعے آسانی سے ان گتوں کے باکسز پر لینڈ کر سکے گیری نے ڈائیو لگا دی اور پنتالیس سیکنڈ میں زمین پر رکھے اٹھارہ ہزار چھس سو باکسز کے دھیر پر کیمیابی سے لینڈ بھی کر لیا اس کے ساتھ ہی وہ دنیا کا پہلا شخص بن گیا اس نے اتنی ہنچائی سے ونگ سوٹ کے ساتھ بینہ پیرا شوٹ کے جمپ لگائی نمبر چھے ڈیپیسٹ آئیس ڈائیو آئیس ڈائیونگ بہت خطرناک کھیل مانا جاتا ہے کیونکہ ڈائیور نیکٹیو ٹمپریچر میں برف کی سطح کے نیچے ڈائیو لگاتا ہے اور اس دوران اس کا دم گھٹنا ہائپو تھرمیا ہونا اور واپس سطح نہ ملنے کا ڈر لگا رہتا ہے نیوزیلینڈ کے رہنے والے انتھنی ویلیمز نے ناروے کے برفیلے پہاڑ کی سطح کے نیچے ورلڈ ڈیپیسٹ ڈائیو لگائی اور ڈائیو لگانے کے بعد دوبارہ سطح پر واپس بھی آ گیا نمبر ساتھ موسک بیس جمپس ان ٹونٹی فور آرز ہم میں سے اکثر لوگ سکائی ڈائیو لگانے سے بہت ڈرتے ہیں کیونکہ اگر پیرا شوٹ نہ کھلے تو آپ کی موت کنفرم ہے لیکن مائلز نے ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ بنا ڈالا جسے توڑنا ناممکن ہے مائلز نے چوبیس گھنٹوں میں سب سے زیادہ بیس جمپ لگا کر ورلڈ ریکارڈ کیم کر دیا انہوں نے ایک چار سو چھاسی فٹ اونچے بریج سے تریسٹھ بار بیس جمپ لگائی وہ جمپ لگانے کے بعد دوبارہ اس بریج پر چڑھتے اور پھر سے جمپس لگا دیتے اس طرح انہوں نے چوبیس گھنٹوں کے دوران دن اور رات میں تریسٹھ بار جمپ لگائی مائلز کا یہ کارنامہ اتنا کریزی ہے کہ جسے آج تک کوئی توڑ نہیں سکا